جگہ پسند آئی تمہیں؟ ہاں ہاں بہت اچھی لگی یہ جگہ سنگر خوشی ہوئی مجھے زینب میں تمہارا پھر سے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے اس عورت کو میرا مطلب ملی کو اس کی امی سے بچا لیا تم نے اب بس بھی کر دو نہ آتا جو ہوا اسے بھول جاؤنا بلکہ تم یہ بتاؤ کہ وکیل سے تمہاری بات ہوئی یا نہیں ہو گئی ہو گئی وکیل نے اس کے خلاف قانونی کاروائی کی ہے اور اب وہ ملی کے بلکل بھی قریب نہیں آئے گی مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ کوئی ماں ایسے کیسے کر سکتی ہے مجھے خود بھی سمجھ نہیں آیا تم نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا میں نے تو اپنی پوری کوشش کے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا یہ بتاؤ ملی کیسی ہے ٹھیک ہے وہ ایک سمجھدار بچی ہے میں نے اسے سمجھایا اور وہ اچھی طرح سمجھ بھی گئی ہے حد ہوتی ہے ایک چھوٹی سی بچی کو کن حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے ہاں بلکل یہی زندگی ہے ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے زندگی میں ایسے مشکلات تو آتے ہی رہتی ہیں ویسے دیکھا جائے تو ملی بہت خوش نصیب بھی ہے کہ تم جیسا باپ ملا تو اور کیا چاہیے اسے بہت شکریہ ہاں ایک منٹ کچھ لائے ہوں میں یہ کیا ہے ایک چھوٹا سا دوفہ تمہارے لیے دیئر زینب یلماس آپ کا بہت بہت شکریہ ایک ہزار سیڈلنگز بھیجنے کے لیے یہ سیڈلنگز اس جنگل میں لگائی جائے گی جہاں آگ لگنے سے درخ برباد ہو گئے تھے مجھے سچ میں یقین نہیں آ رہا یہ تو بہت زبردست ہو گیا کیسے کیا یہ سچ میں تمہارا بہت بہت شکریہ آتا مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا کہ میں یہ سب چاہتی یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ تمہیں تحفہ پسند آیا اصل میں تو تمہارا شکریہ مجھے اس سے بہترین گفٹ کبھی کسی نے نہیں دیا ہے ٹھیک ہے میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے صادق سے پوچھا تھا میں نے ساتھ میں ایماندار بھی ہو اگر سچ پوچھو تو میں پہلے یہاں پر کچھ اور ہی سوچ کر آیا تھا لیکن پھر میں نے اس سے بہترین گفٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا میرے لئے زینب سچ میں میں تمہارا دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں تم نے مجھے بہت سپورٹ کیا ملی کا بہت خیال رکھا تم نے اور میں دوبارہ ملنا چاہوں گا اور میں چاہتا ہوں کہ اس وقت بچے بھی ہوں ہمارے ساتھ اگر تم مصروف نہیں ہو تو کل حالد جان کو لے کر میرے کھر ناشتے پر آجو ضرور آجاؤں گی میں زبردست